اللہ جو ہے اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا بین تہا آج دی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا انہیں دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بلکل نازک ہو چکا ہے تو بہرہ انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی حال حوال پوچھا کہ کیا بات تسلی کا حضرت کیا پوچھتے ہیں میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں جہداد بیچ دوں زمینیں بیچ دوں قرض بھی ہوتا اور میں شریف آدمی ہوں کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں کیا کہوں اس کو خواب نے بھرنا ہے بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں اس دعا میں تم روز صبح شام حد نماز کے بعد اور خاص طور پر تحجیت کے وقت دو رکعہ سرات اور حاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو یہ تو مسئلہ ہی ہوئے نہیں ہے کہا کیا مسئلہ ہے خضائل السماوات والعرض کا اللہ ملک ہے تو انہوں نے جو دعا بتاہی نہ وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہ کے نام یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہم انکہ ملیک مکتدر ماتشاہ من عمر یکون اللہم اصعدنی فی الدارئن اللہم افض اندین آپ نے فرمائے بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو چونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا ملیک بھی ہے مکتدر بھی ہے فی مقعد صدق اند ملیک مکتدر تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں گی اس ویادوں میں تو انہوں نے یہ دعا سکھ لائی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی کیوں کی وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میں رکایا پرٹ گئی میرے کالبار میں برکتیں آ گئیں میری زمین میں برکتیں آ گئیں میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں چند مہینوں کے اندر سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑو پدی بن گیا اسی بھی اس نے بتایا کہ اللہم اِنَّكَ مَلِيكٌ مُقْتَدِر مَا تَشَاؤ مِنْ عَمْرٍ يَقُونَ اللہم عَسْجِدِنَا فِي الدَّالَيْن وَكْلِيَنَّتْ دَيْن مَا تَشَاؤ مِنْ عَمْرٍ